بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس احمد اور جنید آئے ہیں اور مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنی لائف کی ایکسپریڈنس شیئر کر اور میرے خیال ہے وہ اس کا یہ ویڈیو میں ہوگا میری پیدائیش 1948 کی ہے لیکن مجھے جس لائف کا یاد ہے بچپن کا جو مجھے یاد ہے وہ مجھے یاد ہے جس سال سر سلطان ومتشاہ کا دنیا سے رخصت ہونا پھر موجودہ امام مولانا شاہ کریم الحسینی کا امامت کے تخت پر میٹنا اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے یہ جو پرانا جماعت نہ ہوتا تھا یہاں ہم ایک آت دفعہ گئے ہیں لیکن اتنا بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم وہاں کتنی دیر ہیں لیکن ان ایکٹیویٹیز کو مجھے یاد ہے پھر ہم آتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اس زمانے میں باقاعدہ سکول کوئی نہیں تھا پرانے جماعت خانہ بھی جو موجود نہیں ہے اس کو ڈسمنٹل کیا گئے اس کے ورنڈے میں استاد مرہوم پربانشاہ پڑھایا کرتا تھا لیکن مجھے چار سال کے عمر میں اس سبق کہتا ہے اس کے سبق نے کرتا تو مجھے میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھا میرے بڑے بھائی کزن نادر شاہ اس نے اس زمانے میں کوئی تیسری یا چوتھی جماعت میں تھے تو تختے پر انہوں نے علف پر لکھ کے مجھے اور میرے دوسرا کزن ہم عمر ہے حقیقت علی انہوں نے سبق سکر ہمیں گھر میں ہی پڑھایا اور اتفاق سے میرے توجہ پڑھائی کی طرف شاید زیادہ تھا اور حقیقت اتنا زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا خیر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے قائدہ پاس کیا تمہیں دوسری جماعت پر جانا چاہیے پہلی جماعت پہلی جماعت تو کتاب نہیں مل رہی تھی میرے تایا حروم دینار شاہ یہاں سے ہنزا گئے ہیں گھوم پھر کہ اس کو ایک پرانی کہیں سے پہلی جماعت کی کتاب ملی تو اس پہلی جماعت کی کتاب کو مجھے پڑھانے کے لیے بھائی نادر نے بہت کوشش کی ایک جگہ کے اٹک یا کچھ اکات مشکل لفظ میں تو اس نے مجھے یہ مشورہ دے کہ کل تم جا کے استاد قربان شاہ سے یہ سبب اس کا معنی سیکھ لو جب میں وہاں گیا تو اس نے کہا تم اسکول کیوں نہیں آتے ہوں یہ کتاب لے کر تم کل سے اسکول آنا اس طرح سے میرا اسکول کا داخلہ ہوا اور میں اسکول جانے لگا وہ زمانے میں ڈی جے اسکولوں کو جو پرائمری اسکول تھے میرے خیالے ایک ایک یا دو دو سٹھ وہ انہوں نے ہر جماعت کی کتابیں دی تھی وہ استاد قربان شاہ کے پاس تھا فیض مرہوم ہمارے ہم جماعت تھے تو ہم کوئی تین بچوں میں مجھے فیض شاہ اور کلبی مرہوم یہ دونوں ساتھ ہی میرے مرہوم ہو گئے ہیں تو ہمیں مشترکت انہوں نے یہ کتابیں دی پڑھنے کے لئے تو تیسری جماعت پھر کتابیں نہیں تھے تو دوسری جماعت میں کوئی دو سال ہم نے گزار لی پھر تیسری جماعت کتاب آیا تو ہمارے استاد تبدیل ہوئے استاد مرہوم سرات ہمارے استاد ہوئے اور مرہوم پربان شاہ جو ہم نے ریٹائر ہوئے انہوں نے ہمیں کوئی دو سال پڑھایا تو ہم نے پانچ ہی پڑھا تو استاد سرات نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس کے بعد اس کے آگے یہاں پڑھنے کا گنجائش نہیں ہے آپ لوگ کہیں ایک سے اور سکول میں چلے جائے اور والدین کا مشورہ اور استاد کے مشورہ ملاکے یہ تیپ آیا کہ ہمیں ہنزہ جانا چاہیے تو اس طرح سے ہم ایک سال میں میں عرب خان تکلوی مرہوم فیض مرہوم اور ایک سال بعد شاید طائر سا یہ ہم عمر تقریبا ہم لوگ ہنزہ گئے پڑھنے کے لئے وہاں ہم نے دو سال پڑھا چھٹی اور ساتھ ہی آٹھ ہی پہ یہ پھتے ہوا کہ چونکہ ہمیں جلگت پڑھانے کہ ہمارے والدین کا کوئی انجایش نہیں ہے تو ہم پھر وہاں سے کراچی چلے گئے کراچی میں جا کے ہم نے مسلم پاپلر سکول ناظمانباد ناظمانباد سکول وہاں پہ آٹھوی جماعت میں ہم نے داخلے لیا اور اس طرح سے الگرز ہم نے میٹرک پاس گئے میٹرک کے بعد میں نے مسلم پاپلر ساری بڑا پی میں آدمی بول بھی زیادتا ہے کالیج کے بعد ہم نے مرہوم گل محمد گل مد کا ہوتا تھا ان سے مشورہ چونکہ ہمارے گوزان میں واحد پڑا لکھا آدمی تھا اور اچھا شخصیت تھا ان سے مشورہ لکھا ہمیں کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ پہل اگر کر سکتے تو سائنس پڑھو اور اس کے بعد کون پہل پہل آٹھ پڑ سکتے ہم نے مناسب سمجھا کہ کون اگر یہ بھی مشورہ تھا کہ کون پڑھنے واضح پہل پہل جلدی مل جاتی بینک میں مل جاتی یا کوئی اور تو اس طرح سے میں مسلم پاپلر سکول سے بے کون کیا اس کے بعد خیال آیا کہ سی ایم کیا جائے کون سی اکاونٹ اس کا میں نے داخلہ لیا ایک سال پہلا سمسٹر میں نے کمپلیٹ کیا سیکنڈ سمسٹر میں نے دکھ لیا میرے والد صاحب کا تبدیل خراب گوا اور مجھے یہاں پڑا تو اس طرح سے وہ ڈسکنٹلی ہوا یہ تو تھا میری تعلیم کا ایک سفر یہاں تک تو میری ذاتی وہ ایڈوکیشنل لائن لیکن اس میں ضروری نہیں کہ ہر کسی کو دلچسپی ہو دلچسپی ہونی یہ چاہیے کہ اس دور میں ہماری اقتصادی حالات معاشرتی حالات کیسے تھے اگر میں مختصرا یہ کہوں کہ ہم میں اور جان اور رہنسین میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا وہ ایک ثن لائن تو مثال کے طور پر ہمیں گھر میں رہتے ہیں جس ہمارا وقی کلچر کے مطابق گھر ہوتا ہے پست راج کہتے ہیں یہ انسانوں کے لئے نہیں تھا یا تو اس کو دوم راج کہتے ہیں لیکن شادیوں بیان میں وہاں بجانے والے بیٹھتے تھے اور دوسری صورت میں یہ تھا کہ ہمارے جانوروں کے مختص تھا جانوروں میں ڈیپینڈ کرتا ہے زخلائی گرکشت زخلائی چھے گشت اور پھر کوئی بکری یا بھیڑ کمزور ان کو وہاں گاس ڈال کے گرم پانی پلا کے پھر ان کو ملے جاتے تھے جا مویش کھانا ہے یہ ہماری لائف تھی اور کھانے پینے میں بہت صبح اٹھتے ہی زخ رہنی کچھ تکون بھی تکون بھی اتنا دعا ہوتا تھا کہ سانس لینا مشکل ہوتا سکزان سے کمپل رکھ دی تاکہ گھر کو گرم کر اس کے بعد جو ہمارا شروع ہوتا تھا وہ ڈاوڈ قق ڈاوڈ تین چیزوں کا اکثر ڈاوڈ بناتے تھے قق پہلا شروع دوسرا اور تیسرا بھی کچھ چیزیں مطلب اس کے سبز بھار بناتے تھے تو ڈاوڈ جو ہمارا میل فل میل ہوتا ہوتا ناشتا بھی تھا لائنش بھی تھا اس کے بعد ہم پھر سکول جاتے تھے واپسی پر آئے تو آلو یا تو بوائل کیا ہوتا اور یا ہمیں کچھ خوبانی سوکھ ہوئے خوبانی دیا جاتے تھے کوئی پروپر لنچ نہیں ہوتا تھا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پھر شام کوئی باقلار شپک گدیم شپک ہر گھر میں میاثر نہیں تھا گدیم شپک رویجر یو ہی پھر مہمان آگیا تھا اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے ہمارے والد صاحب یا میرے تایہ صاحب تھے اگر مہمان بیٹھے ہیں تو وہ گدیم شپک کو اثار کر بخلاء شپک اتحدث موشد مہمان اتحدث نہیں گدیم شپک صاحب اتحدث تین اتحدث بخلاء شپک استاد ربار نہیں کسی دخواست دیتی تاکہ روٹی ملائیں گندم کا اور دونوں کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا یہ ہماری معاشرہ تھی اور اگر ہم اس پہ آجاتے ہیں کہ فیسٹیولز تاک کھانا بنتا تھا اس کے ہم چھوڑے بچے جو ہوتے تھے تو وہ ادریشن اور ان پہ بڑا ہمیں ارمان اور آرز ہوتا تاکہ دن کھوائے اس دن کوئی اچھا کھانا بیٹھتے سیکنڈلی شادی بیان میں ہم چھوڑے ہوتے تھے غربت کے وجہ سے ہمیں بلکل برج پست راج سے اس کھولے میں بٹھاتے تھے اور سب سے کم کھانا کھانا ان پہ دیا زیادہ اس لئے نہیں مہمان در بیٹھتے تھے تم تکبین تم گفر غربت بہت زیادہ تھی خوب فصل اچھے نہ کر وہ ہمیں جا کے اپریل مارچ میں تقریباً ختم ہو جاتا تھا پھر بہار سے کہیں سے تو علی عشق کے کسی اور گاؤ میں جا کے کسی سے جس کے پاس قلعہ اکسیس میں ان سے ادار لاتے تھے غلے کے بدلے میں غلط دیں گے لیکن وہ بہت بڑا چود والا کھاتا تھا چھپ چھپ کر جا کر 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 نیس ساٹھ 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 چونکہ بعد ماہ تو ساٹھ کا بھی کافی امپورٹنس ہے یہ سب انتقالیف کی باتیں کریں اور بہت لمبی جا سکتی اس کو مختصر کرتے میں کہ دوں گے کہ آپ کے حالت کب سے بہتر ہوئے کس طرح ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو انیس سو ساٹھ میں مولانا حضر امام کا پہلا تشریف آوری ہی ہنزہ میں انیس سو ساٹھ اس وقت میری عمر کوئی بارہ سال کی تھی تو خواتین بہت تھوڑے خیال خیبر سے گئے تھے اور باقی مرد حضرات گئے تھے ہمارے گھر سے میرے والد میرے تایہ جان دو بڑے بھائی برکت اور نادر اور دو عمر حقیقت ہم لوگ گئے تھے تو مولا کا فرمان اس خود میں بارہ سال کے تھے اتنا شعور بھی نہیں تھا صحیح نہیں سمجھ آئی لیکن البتہ ہمارے بزرگون میں مولا کا فرمان کا اکثر اور بیشتر یا کبھی جماعت خانے میں یا ایسا گیترنگ میں کہتے رہے مولا نے فرمایا تھا کہ آپ کے حالات بد لیں گے اور انشاءاللہ ہنزا جو سوزر لینڈ سے آگے جا ہر گھر کے دروازے پر گاڑی ہوگی اس عموما ہمارا کلچر یا عادت ہم کہتے ہیں مولا ای کا نظر یہ سینی میں ہوئے ہیں ہم کسی سوزر لینڈ کا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو مولا نے انیس ساٹھ میں فرمایا تھا اور وہ خود ان کی امامت کے دور میں ہم سب نے اس کو دیکھا اور مجھے کہنی کے ضرورت نہیں کہ ہم کس کنڈیشن میں ہیں اور کیا کیا ہیں تو نہ صرف یہ مولا نے انیس ساٹھ میں یہ فرمایا کہ آپ کے حالات بدلیں گے تو وہ پھر اس کا آغاز ہوا انیس سو تراثی میں ایک ایرس پی کے اس علاقے میں آنے ایک ایرس پی کے انٹروینشن سے انہوں نے پیچھلی دنوں سنا تھا کہ آریف الوی نے کہ آغاز خان نے ہولیس ٹھ ترجی دی ورنہ کوئی تعلیم پہ کام کرتے ہیں کوئی ہیلتھ پہ کام کرتا ہے کوئی اور چیزوں پہ کام کر کے جان چڑھاتے کہ انہیں بہت تر حقیق امام نے کلچر سے لے آپ کے میوزک سے لے کر آپ کے ایرگیشن سے لے کر آپ کی اگرکلچر سے لے کر لائف سٹاک سے لے کر ہر چیز کیلئے امام نے مختلف اداروں کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ لیکن اس کی پوائنئر اس کا سب سے پہلے جو ادارہ آیا وہ ایک آرس پی آغا خان رونر سپورٹ پروگرام اور آغا خان رونر سپورٹ پروگرام کا ہی آج یہ رزلٹ ہے جو ہم اس کو کریم آباد کہتے ہیں پہلے اس کو بوری جنگل کہتے تھے اور اب دیکھیں گے کہ وہ ابھی بھی میری اپنی ایک ذہن میں تصور ہے کہ کریم آباد آگے جا کے بہت دولپ کرے گا جس طرح حضور کا عرب میں جب آمد ہوئی ان کا ظہور ہوا اور آج عرب کا حالت ہے اسی طرح امام جہاں 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 گوھنے قتم رکھا اسرزمین پہ ہر جگہ سے ایک انوخہ اور انبیلیویبل اندیویلیپمنٹ ہونا ہے اور انبیلیویبل چیزیں ہونی ہیں اور اسی طرح سے ڈائیمنٹ جبلی سکول جس سکول کا ہم نے ابتدا کیا جہاں سے میرے علم کا ابتدا ہوا وہ بھی امام کا دائیمنٹ جبلی سکول اس کی ایک الگ سٹوری ہے کیسا شروع ہوا کب شروع ہوا اور ہمارے پڑھے لکھے جو طبقے ہیں نوجوان نے اس بات سے واقف کتابوں میں پڑھا ہے کہ دائیمنٹ جبلی کب شروع ہوا اس کا دھیم تھا اور آج دائیمنٹ جبلی نے ترفیق کر کے علم کا میدان میں ہمارے قوم کو امام کے ہمارے لئے جو کچھ بھی کیا اس میں بنیادی جو ستون ہے وہ علم کی بنیاد ہے علم کی وجہ سے آج دنیا جو بویا گیا تھا اس کا آج ہم کھل کٹ رہے ہیں میری عمر سو ستر سال اور ظاہر ستر سال میں سے اگر ہم بارہ سال کو نکال دیں جو بچپن کا جو کی میموری میں نہیں ہے اور باقی کوئی باؤن رہتا کتنا رہتا تو اٹھاون سال کے قریب جنب کچھ ہم بھول گئے اس کو مقتصر کرتے ہیں اور ان باتوں کا ایک مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہماری یود اگر آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ اس کی لائف ایکسپیرنس سٹرگل کی ہیں اور سٹرگل کے بھی اپنی اگل اگلک کہانی ہے کہ کراچی میں ہم نے کس طرح سے زندگی چونکہ وہاں میں گھر کا سپورٹ نہیں تھا ہمیں گھر سے پیسے نہیں آتے تھے خود مزدوری کر خود کمائے خود پڑھنا پڑھتا اس کے بہت لمبی سٹوری ہے لیکن یود کو سمجھتے ہیں کہ سٹرگل کے بعد آدمی کو اچھا ملتا اور ویسے بھی عام جرنل یہ ہے کہ جس نے ٹھنڈ نہیں دیکھا اس کو گرمی کا پتہ نہیں چھلے اور جو بہت گرم علاقے میں رکھا تو جو پرسکون فضا ہے اس کو مزہ نہیں آتا لہٰذا جب تک آپ سٹرگل نہیں کریں گے تکلیف ایک دفعہ نہیں اٹھائیں گے زندگی میں وہ لطف نہیں اٹھائیں گے اب شروع سے ہی آپ پیٹ برا ہوا ہے تو آپ بھوک کو محسوس نہیں کہ بھوک کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہمیں احساس ہوتا بھوک ہیں ان کے لئے کیا کہ سکھ اگر آپ نے کبھی بیماری نہیں سا ہے تو آپ بیماروں کے لئے دل میں رحان پیدا نہیں ہوگا غربت اگر نہیں دیکھا ہے تو غریبوں کے لئے آپ کے پاس رحم دلی پیدا نہیں ہوگی آپ نے محنت سے نہیں پڑھا ہے تو آپ کو ترقی ملے گی جو آپ جس سٹیج پہ ہوں گے آپ کو لطف نہیں آگا آپ کو علم مگر بہت سارا حاصل نہیں کریں گے آپ اپنی اس کو اہمیت ہو جاگر نہیں پائیں جب آپ نے علم حاصل کر لی ہوگی آپ پاس بے شمار علم ہوگا تو آپ اس کو ڈیسیمنیٹ کر آگے نہیں جائے دوسری یہ کہ آج کے دور میں نوجوانوں کی مصرفیات کے لیے بہت کچھ ہے لائک موبائل ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے آپ ٹیلیویزن ہے آپ پہ اور بہت سارے ایکٹیوٹی ہے لیکن یہ سب چیزیں آپ کی صرف انجوائی کرنے کے چیزیں ہیں آپ کے کام نہیں آئے گا آپ کے ٹیلیویزن دیکھ نہیں ہوگی آپ کے موبائل کو دس گھنٹے دیکھتے ہوگی آپ کو کام نہیں آگا جو کام آئے گا آپ کا سٹرگل محنت محنت حضر محمد کا خیال فرمان ہے جس ریپیٹ لی حضر محمد جہاں پر ریپیٹ فرمان فرماتے سیکھنا علم سیکھنا کا نام ہے پڑھنا پڑھائی کتابوں ساتھی رسال ساتھی اخبار ساتھی ہیں جمتی عمران نے کہا نوشہ ان وہ کہا فلان نے کہا یہ ہمارے معلومات کو اپنے ذائعہ نہیں لہذا میرے یوٹ سی ریکویسٹ ہے جتنا وہ کہہ سکت محنت کر آپ بھائی محنت کرتا دوست محنت کرتا دیکھ لیجئے اس کا قیام وقام ہوتا ہے اور اگر آپ نے محنت نہیں کہ آپ کے قیام وقام ہو اس وقت میں نہیں پڑھا میرے والد نے کہا تھا میرے استاد نے کہا میرے بزرگوں نے کہا میرے ہم پردو نے کہا محنت کرو پڑھو محنت سے اس گاؤں کو فائدہ ملا ان کے محنت سے ہمارے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوا تو لہٰذا میری صرف یہ گزارش ہے شاید میں کچھ نہیں کر سکھ ہوں اپنے خود اپنے ساتھ میں لیکن آپ سے گزارش ہے کی یہ کامیاب زندگی کے لیے محنت اللہ